بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سٹو جیاز کیچن جیسے کہ آپ کو پتے چل گیا ہوگا تھامنیل سے کہ آج ہم کونسی ریسی بھی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بننو مٹن پلاو یہ بننو کی ایزی ریسی بھی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل میں پیاس براؤن ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ سنیریز براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے پیاس اس طرح جب براؤن ہو جائے تو ہم نے الگ سے مٹن کی یخنی تیار کر لی تھی اور یہ جو مٹن ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس میں ہم نے گرم ثابت گرم مسائلے ڈال دیا تھے اور گوشت کو اچھی طرح ہم نے گلالیا تھا اس کو سٹیم دے دی تھی تو ہم نے یخنی الگ کر لی ہے اور صرف گوشت اور جس میں گرم مسائلے ڈالے میں اس کو ہم نے پیاس میں ڈال کے بھول لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں لس نادر کی پیس بھی ڈال دینی ہے یہ دو چمچ میں نے ڈالے ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھول لیں گے ہم لس نادر کی پیس بھی جب ہرکی سی براؤن ہو جائے گی تو ہم اب اس میں مسائلے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک حسب زائقہ ڈالا ہے میں نے لائل میرش کا پاورڈ ڈالا ہے یہ بھی حسب زائقہ ہے اور اس میں حلدی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سوکھا دھنیا ڈالیں گے اور اس کو ہم اب اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم بھول لیں گے تاکہ اس میں اچھے سے مسائلے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں سا سا یہنی ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا دم پہ رکھ دیں گے ہم اس کو تاکہ اس میں مسائلے اچھی طرح گوش میں رچ جائیں موسیقی موسیقی مسالوں کو فلیور اچھی طرح گوش میں رچ گیا ہے اب ہم اس میں چابلوں کے حساب سے پانی ڈال دیں گے اور اس کے بوائل ہونے کا انتظار کریں گے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس میں بوائل آ گیا ہے پانی میں اس میں ہم اب کٹی بھی ہری میں شے ایڈ کریں گے ہم نے زیادہ باریک نہیں کٹنی ہے ہری مرچے ایک ہری مرچ کے تقریباً دو حصے کر لیں گے اور اس کو ہم اس میں پانی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا بھی فلیور اچھی طرح پانی میں ہو جائے اب ہم اس میں چابل ڈال دیں گے چابلوں میں سے پانی ہم نے بالکل نکال دینا ہے چابلوں کا پانی اس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے ہی چابلوں کے ہی صاف سے پانی ڈالا ہوا ہے اچھی طرح مکس کر دیں گے چابلوں کو پانی خوشک ہو گیا ہے اس کو ایک دفعہ ہم چابلوں کو مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم چابلوں کو دم پر رکھ دیں گے ہلکی آج پہ بلکل ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب پانس سے دس منٹ گزرنے کے بعد چابل بلکل رڈی ہے اور یہ کیسے نکرے ہوئے چابل ہیں جو فرنڈز میرے چینل پہ نئے ہیں گیجیلوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز ٹائم لی مل جائے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ